بسم اللہ الرحمن الرحیم In this video I will discuss بنانا بنچی ٹوپ ڈزیز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بنانا بنچی ٹوپ ڈزیز کیا ہے اور اس کی جو فیملی کیا ہے یہ کس طرح جو ہے انفیکٹ کرتی ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل ایکن گونگا نہ مت مولیں کہتا ہے کہ جو بنانا بنچی ٹوپ ہے اس کی جو جینے سے ہے وہ بیمو وائرس ہے اور جو فیملی ہے اس کی وہ ہے نینو ورائیڈی کہتا ہے کہ وائرون ایسو میٹرک یعنی کہ 18 to 20 نینو میٹر وائرون جو ہر جو انفیکشن پارٹیکلز ہوتا ہے وائرس کا اس کو وائرون کہتے ہیں اور آئیسو میٹر ہوتی ہے کہ اس کی ڈیمینشنز ہوتی ہیں ایکوال ہوتی ہیں تو کہتا ہے کہ جو وائرون ہوتا ہے وہ آئیسومیٹرک ہوتا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ایٹین ٹو ٹوائنٹی نینومیٹر ہوتا ہے دا وائرس پوزیسہ ملٹی کمپوننٹ جینوم کونزیسٹ آف سکھ سرکولر سنگل سٹینڈر آرہانے کمپوننٹ کہتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ملٹی کمپوننٹ ہوتا ہے اس میں چھے یعنی کہ سنگل سٹینڈر سرکولر جو دی اینے ہوتا ہے جو اس کا ایچ کمپوننٹ اکر اوف پلانڈ ایسise ہے ایسے جو سکس کمپوننٹ ہے جو سرکولر دی اینے ہوتے ہیں تو اس کے جو ایچ کمپوننٹ ہوتا ہے جو سائز ہوتے ہیں وہ وان کے بھی ہوتا ہے اور یہ جوہے جوہے تھا ہوتا ہے ایٹلیس وان جین میں تھا ہوتا ہے کمپوننٹ کریکٹرائز بائی در پریزنس آف تو کنزرویٹر ریجن کہتا ہے کہ اس کے جو کمپننٹ ہے اس کے جو کریکٹرائز ان کو جو ہے دو کنزرویٹو ریجن کی بنا پر کیا جاتا ہے کہتا ہے موسٹ انپورٹنڈ ڈیزیز آف بنانا کروپ اکنین آل بنانا پروڈیسنگ کنٹریز ایٹین ایٹین نائن انڈونیشیا ملیشیا اسٹریلیا سری لگا پاکستان انڈیا انفیکٹر پلانڈ اباؤٹ نو فروٹ کہتا ہے کہ فرسٹ آف آل تو یہ جو ہے جہاں پہ بھی کس جس کنٹری میں بھی بنانا جو ہے گروہ کیا جاتا ہے اس کی جو ہے موسٹ انپورٹنڈ ڈیزیز ہے اس کے علاوہ جو اٹھارہ سو انانوے میں یہ انڈونیشیا ملیشیا اسٹریلیا سری لگا پاکستان اور انڈیا میں جو ہے اس کے انفیکشن کی وجہ سے جو اس کا پلانڈ تھا وہ جو فروٹ ہے اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے تھا پلانڈ پروڈیوس نو فروٹ اب ہم اس کے سیمٹم کی بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل کہتا ہے جو فرسٹ ایمٹم ہے اس میں ڈارک گرین سٹریک سین آن ڈا پیٹیولز انڈ وین آف لیوز لکنگ اگینس لائٹ کہتا ہے کہ جو تو گرین اس کا جو لیو ہوتا ہے پیسٹیول کے اوپر اس میں جو نا گرین سٹریک سین آنڈا نظر آتی ہیں اور جو وین ہوتی ہیں جب نیو پتہ نکلتا ہے تو اس کی جو وین ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے لکنگ اگرز لائٹ کر کے ہم ایسے آگے رکھے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں سے لائٹ نظر گزر سکتی ہے سیکنڈ وینیز لیو آرائز ان کلسٹر جو لیوز ہیں وہ کلسٹر کی فارم مثلا گچھے کی فارم میں جو ہے نکلتے ہیں مارزن آف لیو بکم کلوریٹک اینڈ رول اپر اس کے جو آوٹر سائیڈ ہوتی ہے لیو کی وہ کلیوروٹک ہو جاتی ہے اس میں کلورفل کمی ہو جاتی ہے یالوینگ ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ اوپر کی طرف رول کر جاتا ہے مڑ جاتا ہے تو تھرڈ وینیز ٹوپ آف پلانٹ بکم نیرو جو پلانٹ کا ٹوپ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے نیرو ہو جاتا ہے اپرائٹ اینڈ کلوزر اپیرنگ بنچنگ یعنی کہ وہ پھر ایسے کلوز ہو جاتا ہے اور جو ہے بنچی شو کرتا ہے پلانٹ شو سٹنٹر گروت ان فلوریسنس فیلڈ ٹو ایمرج کہتا کہ پھر پلانٹ جو ہے وہ سٹنٹر گروت شو کرتا ہے اس کی جو ہے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں سائز میں ٹھیک ہے اور اس کے جو فلوریسنس ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایمرج نہیں ہو پاتا فیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرلیوس نہیں کر پاتا اب اس کی اگر ڈیزیس سیکل کی بات کریں تو اس کا جو ویکٹر ہے وہ بنانا بلیک ایفرڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ویکٹر کے علاوہ جو ہم پروپوگیٹنگ مٹیریلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ رائزوم سکرز ٹیشو کلچر میری سٹرمز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایفرڈ کب انفیکٹیو ہوتا ہے کہتا ہے کہ جب وہ ایفرڈ فیڈ سیونٹین آرز ٹو بکان انفیکٹیو کہتا ہے کہ جب جو ایفرڈ ہے وہ ستارہ گھنٹھے جو ہے یعنی کہ فیڈ کرتا رہے گا تب جا کے جو ہے وہ انفیکٹیو ہوتا ہے اگر اپیڈیمیالوجی کی بات کریں تو اپیڈیمیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کہ اس کے لئے فیڈریبل ٹیمپریچر کیا ہے ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کیا ہونی چاہیے تو کہتا ہے کہ ایٹین سے ٹوانٹی سانٹی گریرڈ ٹیمپریچر اور فور ٹیوان سے ایٹی فور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی یعنی کہ جب جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹارہ سے بیس سانٹی گریرڈ اور جو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ہے فورٹی وان سے ایٹی فور ہوگی اس وقت جا کے یہ جو ہے ڈیز فیوریبل ہوگی کنڈیشن اس کو فیوریبل ملے گی اب سب سے لاس میں ہم اس کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل کرنٹائن میئیرز یعنی کہ ہمیں یوز کرنے چاہیے یوز آف فری پروپوگیٹنگ مٹیریل جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ جو ڈیز آف ہے یہ سپریڈ ہو سکتی ہے جو پروپوگیٹنگ مٹیریلز ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے جو پروپوگیٹنگ مٹیریلز یوز کرنے ہیں وہ فری ہونے وائروس ہونے چاہیے لکیٹنگ نیو پلانٹنگ اوے فروم دا آل لکیٹنگ نیو پلانٹیشن اوے فروم دا آل کہتا کہ ہم نے جو نیو پلانٹیشن کنی ہے بنانا کی جو پرانے پلانٹ ہیں ان سے تھوڑا سا دور کر رہی ہیں دیسٹرائنگ آل ولنٹیر بنانا پلانٹس جو بنانا کے پلانٹس ہیں ولنٹیر پلانٹس ہیں مثلا ہوایل لوگوں کو ڈسٹرائنگ آل کر دینا ختم کر دینا آپروٹنگ آفا روٹنگ آف اینفیکٹرپ لانٹ جو آپروٹنگ یا پھر اس پلانٹس کو اپروٹ کر دینا اور کھار دینا ہے یا پھر اس کو بنک کر دینا ہے جو انفیکٹر پلانٹ ہوتے ہیں کانٹرول فیکٹر وید انسیکٹی سائیڈل سوب وارٹر سپری اور انسیکٹی سائیڈ کہتا کہ ہم اس کو جو انسیکٹی سائیڈل سو وارٹر سپری ہے یا انسیکٹی سائیڈل اس سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کلٹیویٹ ٹولرنٹ ورائیٹیز یعنی کہ گروس مائیکل ایٹی سی یعنی کہ ہم کلٹیویٹ جو ہے ٹولرنٹ ورائیٹیز بغیرہ یوز کر کے اس جیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو ساندھے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی